اسلام علیکم سلوڑنٹس آج کے ہم میں لیکچر میں CS 302 کا لیکچر نمبر 11 سٹارٹ کرتے ہیں دیجیٹل لوجیک انڈ ڈیزائن کے لیکچر نمبر 11 میں ہم نے لازٹ ٹائم ہم نے اپنا K map سٹارٹ کیا ہوا تھا تو ہم اس ہی کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں کہ مائپ ہمارے پاس کرنا مائپ ہے جس کے اندر ہم نے جو ہے وہ کچھ سام آف پروڈکٹ ایکسپریشن دیکھے تھے پھر ان کے کچھ نون سٹینڈر سمپلیفیکیشن ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے کس طرح سے ان کو کیا ہے اور ہم نے وہاں پہ کنڈیشن کی بلکل بھی کیر نہیں کی اس کو کرتے ہوئے کس طرح سے ہمیں مائپ کرتے ہیں پروڈکٹ اف سام ایکسپریشن کی کیے اندر کس طرح سے ہمارے پاس میرے پاس kept on выб و роль اور ہمارے پاس صاحب اللی technologies جوہاں و میکسیمم ترم ہوتے ہیں ایس کے اندر کیا تھا تیو دیتے ہیں ہے میں جو ایس میں جانب ہتے ہیں جو اے بے سی پلس ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ سم ہو رہا ہوتا ہے بعد میں اکٹھا ان کا پروڈکٹ بن رہا ہوتا ہے پھر نیسٹ اس میں بھی یہ ہمارے پاس سم ہو رہے ہیں بعد میں ان کا پروڈکٹ بن رہا ہے اس طرح سے یہ آپس میں سارے پروڈکٹ پام میں ہیں تو اس لئے ان کو کہتے ہیں پروڈکٹ آف سم اکسپریشن اب اس کا ہم کے ماب کس طرح سے بنا سکتے ہیں اگر یہاں پہ ہمارے پاس ا کی ویلیو ون ہوگی بی کی ویلیو ون ہوگی اگر ہمارے پاس C کی ویلیو بھی 1 ہوتی ہے تو جو C کا بار ہے وہ نیگٹیو ویلیو کو شو کرتا ہے تو وہ اگر C ہمارے پاس 1 ہوگا تو C کا بار 0 کے ایکول ہوگا اس طرح B ہمارے پاس اگر 1 ہے تو B کا بار 0 کے ایکول ہوگا ٹھیک ہے یہ اپوسٹ ویلیوز ہو جائیں گی اب نیچے 2 ویلیوز کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سولٹ کی گئی ہیں اب نیچے ہم اپنی اس ایکسامپل کی طرف آتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے یہ ٹیبل بنایا ہے سٹارٹ کیا تھا کس طرح سے اب ہمارے پاس یہ اوپر ویلیو 1 0 0 1 کس طرح سے آ رہی ہے پروڈکٹ افسامپل کی جو ایکسپریشن دی ہوئی ہے اس کے مطابق اس میں ہمارے پاس A جو ہے وہ 0 کے ایکول دیا ہوئے تو یہ 0 ہی رہے گا B بھی 0 کے ایکول دیا ہوئے یہ بھی 0 رہے گا لیکن ہمارے پاس C جو ہے جو 0 کے ایکول دیا ہوا ہے یہاں پر C کی ویلیو یہ 1 ہو جائے گی کیوں کیوں کہ C کی بار ہے اگر C کی ویلیو 0 ہو گی اور C کی بار ہمارے پاس پھر 1 ہو جائے گی تو ہمارے پاس A بھی 0 0 ہوا اور C کی ویلیو ہمارے پاس 0 دی گئی ہے لیکن C کی بار کی وجہ سے ہمیں یہاں پر 1 کرنا ہے جس کی وجہ سے یہاں ہمارے پاس فائنل ریزلٹ 1 آ جائے گا اسی طرح بھی نیس کے لیے ہمارے پاس 0 0 A B کے لیے ہے ٹھیک ہے اور A B کے لیے 0 0 ہم نے لکھ لیا اپنے دی ہیں اور جو C کی بار یہاں پر دی ہو جائے گیا اس کیلئے ہمیں 1 دیا گیا ہے C کے لیے تو C کی بار کی وجہ سے ہم نے یہاں 0 لگا دینا ہے یقینو اپوزٹ کر دینا ہے اس کی وجہ سے ہے جس زئیرہ پاس 0 ہو گی تیرہ نہیں جیس کے لیے اس طرح یہ نیچے والا جو ہے وہ نیسٹ کے لیے ہے اس سے نیچے والا یہ نیسٹ کے لیے اور اس سے نیچے والا اس ابھ원�ے میں جھولوا اس نیسٹ کے لیے ہیں زیروز ہم جنریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ تری ویریابلز کے کے میں بناتے ہیں جس کے اندر ہم ایک سیل کی گروپنگ تین ویریابل کے سام سے کرتے ہیں دوسرے سیل کی گروپنگ دو ویریابل کے سام سے کرتے ہیں فور سیل کی گروپنگ جو ہے ایک ویریابل کے اور ایٹ سیل کی گروپنگ زیرو ویریابل فنکشن سے ہم لوگ پرفارم کرتے ہیں اور فور ویریابل کے میں آپ کے اندر ہم یہ ہمارے پاس تری ویریابل کے میں آپ کی جو ہے وہ rules کچھ بتائے گئے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس four variable کے میں آپ کی کچھ rules بتائے گئے ہیں one cell کی grouping four variables کے ساتھ two cell کی grouping three variables کے ساتھ four کی two کے ساتھ eight کی one کے ساتھ اور sixteen کی zero کے ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس اور اس کی دیا گیا ہے post کے مطابق ٹھیک ہے post میں product of some form میں کیا ہے پہلے ان کو ہم نے sum لیا اور پھر ان کو آپس میں product بنا دیا اب اس میں ہمارے پاس bc دیا گیا ہے ٹھیک ہے b کی value ہمارے پاس یہاں zero ہے a جو ہے وہ zero ہے b بھی zero ہے b کی zero ہے اور c کی بھی ہمارے پاس zero ہے تو zero 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 کے equal ہوں گے ٹھیک ہے اب nest میں ہمارے پاس a کی zero ہے وہ zero رہے گی b کی بھی zero ہے تو b کی بار کی وجہ سے ہم zero کو one میں convert کر دیں گے تو b کی ہمارے پاس one ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ zero کی بجائے one ہو جائے گی اور c کا بار ہمارے پاس one ہے تو وہ ہم zero کر دیں گے means یہاں پہ ہمارے پاس جو value آئی وہ کیا آئی اس کا تو 0 ہی ہے نا لیکن اس کا ہم نے A, B, C کے حساب سے کرنا ہے تو A کی ویلیو ہمارے پاس 0 ہے تو 0 لکھا B کی ویلیو ہمارے پاس 0 ہے لیکن B کے بار کی وجہ سے ہم نے 1 لکھنا ہے اور C کی ویلیو ہمارے پاس 1 ہے تو C کے بار کی وجہ سے ہم نے 0 لکھنا ہے تو overall ہی ہمارے پاس 1 بن گیا اس طرح 0 یہاں نیچے والے ایکسپریشن میں ہمیں B کی ویلیو 0 دی گئی ہے تو ہم B کی ویلیو 0 ہی لکھیں گے اور A کی ویلیو ہمیں 0 دی گیا ہے تو ہم B کی ویلیو ہمیں 1 دی گیا ہے تو ہم B کی ویلیو کو 1 لکھیں گے اور 7 میں C ہے تو C کی ویلیو ہمیں 0 دی گئی ہے تو ہم اس کو 0 لکھیں گے تو یہ بھی 1 کے ایکول ہے اب نیسٹ اس میں ہم نے اس کو دیکھنا ہے تو اس میں ہمارے پاس A کی ویلیو جو ہے وہ 0 کے ایکول ہے تو 0 لکھا اور B کی ویلیو 1 کی ایکول ہے تو اس کو بھی ہم 0 لکھیں گے کیونکہ B کی بار ہے اور c کی value ہمارے پاس یہاں one ہے تو اس کو بھی ہم zero لکھوں گے کیونکہ یہ c کی bar ہے اسی طرح یہ table بھی solve ہوا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم یہ جو grouping کر رہے ہیں اس کی grouping جو ہے وہ ہم separate چیزوں سے بھی اس طرح سے cross grouping نہیں ہم کر سکتے اگر ہم separate ہے اوپر والے کے نیچے کے ساتھ ہم grouping کر سکتے ہیں اس طرح سے اوپر والے کے نیچے کے ساتھ ہم جو ہے وہ grouping کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس co-folded ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے grouping کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے پاس ان کی اس طرح سے grouping کر سکتے ہیں لیکن ان کو اس طرح سے grouping ہم لوگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ بھی ہم اس طرح سے grouping ان کی کر سکتے ہیں آپ کو ان کی اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس طرح سے ہمارے پاس یہ zero one one zero بنتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیں a plus b ہے ہمارے پاس تو a کی value ہمیں zero دی گئی ہے تو ہم اس کے اندر a کی value zero ہی لکھیں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس simple ہے bar نہیں ہے اس طرح ہمارے پاس b کی value ہمیں zero دی گئی ہے تو ہم b کی value بھی zero ہی لکھیں گے تو zero 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 کی equal ہوتا ہے اب اس نیسٹ میں ہم لوگ b plus c کر رہے ہیں تو b کی value ہمارے پاس zero کی equal ہے تو اس کو ہم zero لکھیں گے اور c کی value ہمارے پاس zero کی equal ہے تو اس کو بھی zero کر دیں گے اس طرح سے یہ ہمارے پاس group میں یہ similar ہو گیا اس کو ہم grouping اس طرح سے کر سکتے ہیں ان کو اس طرح سے grouping بھی کر سکتے ہیں میں نے پہلا بھی بتایا کہ اس کی grouping جو ہے وہ ہم لوگ اوپر سے نیچے تک کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ والا جو سیل ہے اس نیچے کے ساتھ گروپ ہو رہا ہے اس طرح سے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے ہم اس طرح نہیں کر سکتے کروس گروپنگ ہم نہیں کر سکتے ان کے اندر اس طرح سے یہ نیسٹ کو بھی آپ نے خود دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور اس کو سول کرنے کی کوشش کرنی ہے اس طرح سے ہم لوگ گروپنگ کر سکتے ہیں یہ جو سرکل میں دی گئی ہے میں نے آپ کو گروپنگ کرنے کا بھی طریقہ بتایا اوپر سے نیچے والے کو بھی گروپ یہاں پہ ان دونوں کو گروپ کیا گیا ہے پھر اس کو اس نیچے کے ساتھ گروپ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو اس طرح سے بھی گروپ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا ہے اب ہم نے یہاں پہ وانز گروپنگ کے لیے ہم نے وانز جو ہے وہ سوپ کو پریزنٹ کرتا ہے گروپ کے اندر سوپ means sum of product form کو اور وزیرو جو ہے وہ product of sum form کو گروپ کرتا ہے یہ بھی اسی طرح سے ہی ان کی گروپنگ کی گئی ہوئی ہے یہ ساری examples آپ نے اچھے سمجھ لینی ہے ٹھیک ہے اب 5 variables کا k mac انہوں نے ہمیں یہاں دیا ہوا ہے اس میں ہمیں ان کی values دیمی ہیں اس میں بھی ہم نے ایسے ہی value لیمی ہیں bc ہمارے پاس 00 ہے d e ہمارے پاس 00 ہے تو چار 00 کی اقوال ہو گئے اس طرح 20 ہی 00 ہے d e 01 ہے تو 30 اور 11 کی اقوال ہو گیا bc ہمارے پاس 00 ہے اور d e ہمارے پاس 11 ہے تو یہ ہمارے پاس means 00113 کے اقوال ہو گیا یہ اپنے ساری چیزیں پیچھے بھی دیکھی ہوئی ہیں اس میں ہم نے ایک اور زیرو کے اقوال کیا ہوا ہے اور ایک اور ون کے ان چیزوں کو اب آپ نے بار بار ہی ایکویشن جو ہیں وہ repeat ہو رہی ہیں ان سب کو آپ نے خود کر کے دیکھنا ہے یہ ساری tables جو کہ یہاں پر دیئے گئے ہیں یہاں پر ہمارے پاس 7 segment display کا یہ چارٹ بنایا گیا ہے میں اس کو آپ کو بتاتی ہوں 7 segment play یہ ہمارے پاس نیا concept کے map کے بعد اس کے اندر کہتا ہے اس میں 8 number کی طرح ان کی shape ہوتی ہے اور اس میں ہمارے پاس 7 segments ہوتے ہیں جو کہ 0 سے 9 تک digit کو carry کرتے ہیں اور 7 segments کو ہم numbering دیتے ہیں a, b, c, d, e, f, g اور اس میں ہمارے پاس 3 horizontal segment ہوتے ہیں a, g, f اب ہم دیکھتے ہیں کہ a, g, f کہاں پہ ہے کس طرح سے horizontal ہے یہ ہمارے پاس a ہے یہ ہمارے پاس g ہے یہ f ہے یہ ہمارے پاس horizontal segment ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کہتا ہے 3 horizontal segment ہے a, g, f اور ہمارے پاس 2 vertical segments ہوتے ہیں b اور c یہ b اور یہ c ہمارے پاس 2 vertical segments ہو گئے اور 2 اور ہمارے پاس left side پہ vertical segments ہوتے ہیں جن کو f, g کہتے ہیں یہ والے یہ ہمارے پاس left side پہ یہ right side پہ دیئے گئے b, c vertical segments ہیں یہ f, e ہمارے پاس left side پہ vertical lines لائنز اس طرح سے ہوتی ہیں اور ہوریزانٹل لائنز اس طرح میں ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس AugF coai horizontal equal stool کار رہا ہے اس پرے دی ہوریزانٹل کو شہ کار رہا ہے اس میں Vc و ف vice vertical اسیت سے فى ورکل لوگ zagوہ虐ہ واکسیتوں کو چو کر رہا ہے کس طرح سے یہ صرف سے ہو اس جو سے لیکن نائن ڈیجٹ کو پریزنٹ کرتا ہے شماہ میں مجہ clinique کو چودا risen کے لئے ہوگا فیمیں ہیں ہمارے پاس 2 کے لیے 3 کے لیے 4 کے لیے 5 یہ ہیں انہوں نے 9 سیگمنٹس بنائی ہوئی ہیں اسی 7 سیگمنٹس کے پارس کر کے کہتا ہے اگر ہم اے سیگمنٹ کو دیکھیں تو اے سیگمنٹ جب اون ہوتا ہے تو یہ 0,2,3,5,6,7,8 کو ڈسپلی کراتا ہے کیسے طرح کیونکہ 0,2,3,5,6,7 کے اندر اے کی ویلیوز ہیں اسی طرح اگر ہم دی سیگمنٹس کو اون کرتے ہیں تو یہ 0,2,3,5,6,8 کو ری ڈسپلی کرواتا ہے اسی طرح ہمارے پاس کہتا سیگمنٹس کے سیگمنٹس کے اوپر بیس کرتا ہے جس میں ہمارے پاس 4 انپوٹ ہوتے ہیں اور ایک اس کا آوٹپٹ ہوتا ہے اور اس میں 4 بیٹ کے انپوٹ ہوتے ہیں جو کہ بی سیڈی نمبر ان کو دیتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سرکٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے کس طرح سے اس کا ٹیبل ہوتا ہے کس طرح سے اس کا سرکٹ ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ فنکشن ٹیبل دیئے گئے ہیں اے سے لے کے جی تک اب یہاں اے بی سی ڈی آپ نے لے لینا ہے انپوٹ اور یہاں پہ بھی اے بی سی ڈی آپ نے انپوٹ لے لیا اب اس میں کیا ہے کہ پہلے آپ نے ساری زیروز لیں پھر آپ نے چار زیرو پھر فور ون لی پھر اپنے ٹو زیروز ٹو ون پھر ون زیرو ون زیرو ون ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے لیا اب ایک کو ہم نے آوٹپٹ کے طور پر لیا ہوئے اگر سارے زیروز کی اقوال ہوں گے تب یہ ون ہوگا اگر ایک ون ہمارے پاس ہوتا ہے تو وہ زیرو کی اقوال ہی ہوگا اس میں بھی ایک ون ہے تو یہ ون کے اقوال ہوگا کیونکہ سی کے اندر جو ویلیو ہیں جو وہ ڈومیننٹ سی رکھتی ہیں اس طرح سے آپ نے اس کا فنکشن سٹیبل بھی دیکھنا ہے بی کا فنکشن سٹیبل جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا جس میں ہمارے پاس زیرو تب ہی ہوگا جب دونوں ونز ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح سیز کا ٹیبل بھی ہے اس کے اندر ہمارے پاس زیرو تب ہوگا جب ہمارے پاس جسٹ ایک ون دیا گیا ہوگا اکیلا اور ڈی کے فنکشن کے اندر ہمارے پاس زیرو تب ہوگا جب ہمارے پاس اس میں بھی ایک اکیلا ہوگا ٹھیک ہے زیرو کی ویلیوز تب ہوگی اور ای کا فنکشن بھی کس طرح سے ہے زیرو تب ہوگا جب اس کی ویلیو اکیلی ہوگی یا پھر اور نمبرز میں ہوگی ون اکیلا ہوگا یا اور نمبرز میں ہوگا تو وہ زیرو کی ایکول ہوگا اور ایف کی ویلیوز جو ہے وہ کس طرح سے آؤٹپٹ میں آئے گی اس میں زیروز کی ویلیوز تب زیرو ہوگا جب یہ اک اکیلا ہوگا یا پھر even numbers میں ساتھ ساتھ ہوگا اور اس طرح g کی ویلیو جو ہے وہ zero تب آئے گی جب یہ سارے zeros کی equal ہوں گے یا پھر یہ اکیلا ہوگا اس طرح سے انہوں نے a segments کا k map بنایا جس میں a plus c plus b d plus b bar d ٹھیک ہے یہ k map بنانا اب آپ کو اچھے سے آتا ہے اور کس طرح سے اس کی grouping کی گئی ہے یہ بھی آپ کو اچھے سے پتا ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس b map کا انہوں نے b segment کا k map بنایا c ka d ka e ka f ka آپ نے ان کے expressions کو یاد کرنا ہے اور table آپ کو automatically بنانا آ جائے گا اس کے بعد last پر اس seven segment circle کا logic بنایا logic circle بنایا ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں four bits ہوتی ہیں اور اس میں b c d جو ہے وہ لگا ہوتا ہے اور اس میں ایک input ہوتی ہے اور seven ہمارے پاس segment output ہوتے ہیں اور اس کی shape جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے i hope کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا جس آج میں ہم نے previous lecture جو شروع کیا ہوا تھا game app کا وہ complete کیا اور پھر بعد میں ہم نے seven segments کا تھوڑا سا concept دیکھا اس کی types دیکھیں اس کی expressions کو اس کے tables کو differentiate کر کے دیکھا آپ نے یہ ساری چیزوں کو یاد کرنا ہے باقی تینکس فور وچنگ دعا ہمیں یاد کریں اللہ حافظ